ڈیئر ایسٹنٹس آج میں آپ کو نورڈ لینئر اسپیس نورڈ لینئر اسپیس کی ڈیفنیشن ہوتا ہوں گے سب سے پہلے نورڈ لینئر اسپیس نورڈ لینئر اسپیس کی ڈیفنیشن سے فائلے اپنے دیکھ لیں کہ نورڈ کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے نورڈ کی ڈیفنیشن نورڈ ایک کو اپنے اس طرح کی سیمبل سے وقت کرتے ہیں یہ ایک فنکشن ہوتا ہے ایک میپنگ ہے جو کی لینئر اسپیس ای کیا ہے لینئر اسپیس ہے ویکٹر اسپیس ہے اس سے آر کے اندر پریباسیت ایک فنکشن ہوتا ہے ای آپ کا کیا ہے لینئر اسپیس لینئر اسپیس ہے آر ریال نمبر ہے یہ ریال نمبر بھی ہو سکتا ہے یا کمپلیکش نمبر بھی ہو سکتا ہے اپنے یہاں پر ریال نورڈ لینئر اسپیس کی بات کریں گے تو نورڈ آپ کا اس طرح کا ایک فنکشن ہے جو کہ ای لینئر اسپیس سے آر میں ڈیفائن فنکشن ہوتا ہے اور یہ تو فنکشن ہے وہ فنکشن تین کنڈیسنس ہیں ان کنڈیسنس کو سیٹسپائی کرتا ہے تو فائلی کنڈیسن آپ کی ہے کی نارم اپ ایکس ہے ے پہلی کنڈیسن ہے سیٹسپائی کرتی ہے دوسری کنڈیسن سیٹسپائی کرتی ہے کی نارم آف لیمدہ ایکس اس کی ویلی ہوتی ہے اپسولوٹ ویلی آف لیمدہ نارم آف ایکس جہاں لیمدہ ہے اینی اسکلر ہے لیمدہ کے اینی اسکلر اپنے ریل نمبر میں بات کریں لیمدہ ہے ایلیمنٹ سے آر کا لیمدہ ایلیمنٹ سے آر کا تیسری کنڈیسن ہے تیسری کنڈیسن کیا ہے کی نارم آف ایکس پلس وی نارم آف ایکس پلس وی اور اس کی ویلی کتنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آلویج لیس دین ایکوال ٹو نارم آف ایکس پلس نارم آف وی نارم آف ایکس پلس نارم آف وی فور آل ایکس انڈ وائی آر ایلیمنٹس آف وی یہ جو کنڈیسن ہے وہ کہلاتی ہے ٹرینگولار گولار انیکوالٹی ایکوالٹی یدی یہ تو فنکشن نارم یہ ہے اور یہ فنکشن ای سے آر میں ہے اور یہ تین کنڈیسن سے ان کو سیٹسپائی کرتا ہے تو یہ فنکشن آپ کا نارم کہلاتا ہے کس پر نارم کہاں سے کہاں پریوست ہے ای سے آر کے اندر ای کیا ہے لینیر سپیس تو یہ لینیر سپیس ای ہے ویدھ اس نارم یہ نارم یہ نارم لینیر سپیس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے نارم لینیر سپیس پھر اس لیٹرن پر آپ کو اس کے پیڈی ایف بھی بیجی ہیں گروپ کے اندر آج میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹرن سمجھا دیتیم تو یہ آپ کی نارم لینیر سپیس ہونے ای لینیر سپیس ہے اور یہ نارم اس میں ڈیفائن ایک فنکشن ہے جو کی ان تین کنڈیسن کو سیٹسپائی کر رہا ہے پہلے کنڈیسن کے نارم اپ ایکس آلویز گرہٹ دین ایکل ٹو دیرو ہوتا ہے فور آل ایکس ایلیمنٹس اپی اور نارم اپ ایکس کمان جیرو ہوتا ہے نارم اپ لیم دا ایکس ہے وہ کتنا ہوتا ہے absolutely view اپ لیم دا نارم اپ ایکس عقی اور نارم اپ ایکس پلس y always less than equal to نارم اپ ایکس پلس نارم اپ ایکس یہ تین کنڈیسن نے اس کو سیٹسپائی کرتا ہے تو یہ نارم فنکشن ہے وہ نارم کلتا ہے e with this نارم کیا کلتا ہے نارم لینیر سپیس نارڈ لینیر سپیس لینیر سپیس اور اس نارڈ لینیر سپیس کو اپن ای بے سے بھی وقت کر دیتے ہیں کہ اپنان کتلتے ہیں کہ ای نارم ہے اس کے اندر ڈیفائن ہے اسی پر اپنے ایک چھارم کرتے ہیں چھارم آئے کہ ایوری نارڈ لینیر سپیس جائے میٹرک سپیس ایوری نارڈ لینیر سپیس لینیر سپیس سپیس ایجے میٹرک سپیس میٹرک سپیس تو آپ کو دکھانا ہے کہ ایوری نارڈ لینیر سپیس ہے وہ میٹرک سپیس ہوتا ہے تو میٹرک سپیس کیا ہوتے ہیں کون سا سپیس ہے جس کو پن میٹرک سپیس کرتے ہیں ایوری نارڈ لینیر سپیس ہے ایوری نارڈ لینیر سپیس ہے اس میں نارڈ لینیر سپیس ہے تو یہ نارڈ لینیر سپیس ہو جاتا ہے اس کو میٹرک سپیس دیفائن کرنا ہے تو میٹرک سپیس میں ایک میٹرک سپیس دیفائن کرنا ہوگا وہ دسٹینس فنکشن ای کروس ای سے آر کے اندر دیفائن ہوگا ای کروس ای سے آر میں دیفائن ہوگا اور اپن یہ مان لیں کہ یہ تو دسٹینس فنکشن ہے وہ اس طرح سے دیفائن ہوتا ہے دسٹینس بیٹوین ایکس انڈ وائی یہ نارڈ آب ایکس مائنس وائی کی طرح دیفائن ہے نارڈ آب ایکس مائنس وائی کی طرح دیفائن ہے اور یہ میٹرک سپیس کب بن جائے گا جب اپن یہ 3 کندیشن دکھا دیں distance between x y برابر distance between y x دکھا دیں دوسری کندیشن اپن دکھا دیں distance between x and y is less than equal to distance between x and z plus distance between z and y تیسری کندیشن سے اپن دکھا دیں distance between x and y is always greater than equal to zero and distance between x and y always greater than equal to zero and distance between x اور y برابر ہے تو distance between x and y equal to zero if and only x برابر y یہ conditions یہ دیکھا دیں تو اپن کہیں گے کہ every non-linear space is a metric space every non-linear space is a metric space تو یہ تو یہ چیزیں آپ کو جہان میں رکھنے ہیں یہ اپن کو کام یہاں پر کرنا ہے تو اپن پروف کی طرح پا جاتے ہیں تو پروف اس کا اپن لیں first اپن لیں گے e آپ کا non-linear space with this norm to let e be a non-linear space non-linear space space with non-this and let distance function distance function distance function d e cross e r define define y by d x y equal to norm of x minus y is a metric so we can get this we can get d a e with this norm d is distance function matrix space say kya dkhani we show that we show that with this this distance function function d with this distance function d norm linear space linear space ea become a metric space metric space first conditions distance between x and y equal to distance between x y and x distance between x and y number 1 say norm of x minus y norm of x minus norm of x minus y a gaya norm of minus minus y minus x लिख दीजिए इसको और आप पुता है एक से यह कितना जाएगा minus 1 के absolute value norm of y minus x again number 1 से यह कितना जाएगा 1 और distance between y और x y और x आजाएगा दूसरी conditions आपकी है अपन देखेंगे distance between x and y equal to तो distance between x and y कितनी है norm of x minus y इसमें अपन z add और subtract कर दें तो minus z plus z minus y यह आगा z add और subtract कर दिया और norm की definition के नुसर tangular inequality के नुसर norm of x minus z हो जाएगा plus norm of z minus y हो जाएगा number 1 के नुसर यह तो जाएगा distance between x and z और यह जाएगा distance between z and y तो इस तरह से आप देख रहे हैं distance between x and y यह less than equal to distance between x and z plus distance between y and z z and y तीस सी condition आप देख रहे हैं कि distance between x and y गरण देन इकोल तो जाएगा कि यह number 1 के नुसर h minus y हो जाएगा और norm की definition के नुसर यह गरण देन इकोल तो 0 है तो means distance between x and y is greater than equal to 0 and आप देख रहे हैं कि इफ x पर अबर y है तो distance between x and y कितना जाएगा? norm of x minus x equal to कितना जाएगा? norm of x minus x कितना जाएगा? norm of 0 equal to 0 अर्थ अर्थ अर्थ? norm linear space linear space e is a metric space metric space every norm linear space is a metric space तो इस तरह से अपन दिखाएगे कि यह दिन नॉर्ड मेरेरी स्पेस है वो मेट्रिक स्पेस है तो मेट्रिक स्पेस दिखाने के लिए आपको क्या कंडिशन दिखाने पड़ेगी पहले आपको एक distance function define करना पड़ेगा एक रोसी से आर के अंदर ओडिस्टेंस फंक्शन और नॉर्म के अंदर एक रिलेसंस लेके चलेंगे distance between x and y equal to norm of x minus y और इससे अपन यह तीन कंडिशन नहों अपन दिखाएगे कि distance between x and y और अभी distance between y x अगस है distance between x y है और यह स्टन इकुल to distance between x और z plus distance between z y है distance between x y है वह always greater than equal to zero है distance between x and y बराबर zero है इस तरह से यह तिनों कंडिशन दिखा कर आपन कहेंगे कि every non-linear space is a metric space thanks